مجرم بولتا ہے سور کیا ہے کشمور کی معصوم بچیوں کی فریاد زرہ یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک اور سیکس سکینڈل بورے والا میں گونگی بہری بیس سالہ تنیز مائے پر ڈھایا گیا ستم چمن میں بد امنی بڑھ گئی شہریوں پر خوف تاری خیرفو پولیس کا سرچ آپریشن مقوی زخمی حالت میں بازیاب خانے وال میں جالی پیر نے مشروع پلا کر گھر کا صفایہ کر دیا اور پنجاب بھر میں ملاوٹ مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن سب سے پہلے چلتے ہیں فیصل آباد جہاں دوستی نہ کرنے کی پاداش میں نمبردار کے بیٹے نے کالیج کی طالبہ کو کوشش کی اغواہ کرنے کی اور ناکامی پر بنایا طالبہ اور اس کے باپ کو تشدد کا نشانہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ زہیر الدین کی بیٹی مقدس جب بھی کالیج کے راستے پر ہوتی نمبردار کا بیٹا الطاف اس کو روک کر اپنے ساتھ دوستی کرنے پر مجبور کرتا لیکن معصوم مقدس اپنے نام کی طرح مقدس تھی نمبردار کے بیٹے کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی جب بات نہ بنی تو الطاف نے مقدس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جب میں اکیلی آتی جاتی ہوں تو وہاں ہمارے ساتھ گاؤں ہیں 147 گاہ بھی وہاں نمبردار کا بشیر نمبردار کا بیٹا ہے الطاف حسین وہ روز آتا ہے اس نے تنگ کرتا ہے روز اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے میرے ساتھ فرینڈشیپ کرو میں نے ایک بار منع کی ہے میں نے گھر آ کے پاپا کو بتایا پھر تین جر بار وہ میرے پیچھا ہے پھر میرے پاپا کو میں نے آ کے بتایا ہے پھر میرے پاپا میرے ساتھ گئے ہیں مجھے ساتھ لے کے آتے رہے ہیں پھر اس نے میرے پاپا کو دھمکی رہی ہے کہ میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا میں اغوا کر لوں گا تاریبہ مقدس پہلے تو خاموش رہی لیکن دھمکیوں کے بعد دھبرا گئی اور سارا ماجرہ بیان کیا اپنے والدین سے اگلے روز زہیر الدین خود مقدس کو کالیج چھوڑنے گیا لیکن ملز ملتاو بھی راستے میں جال لگا کر بیٹھا تھا کہ کب شکار اس کی طرف آئے گا جب نظر پڑی مقدس اور اس کے باپ پر تو اپنے ایک اور ساتھی کے ہمرا کوشش کی مقدس کو اغوا کرنے کی باپ بیٹی کی چیخو پکار پر لوگ اکھٹا ہو گئے اور ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہو گئے فرار جب ہم جا رہے تھے تو اس نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے جب اس نے اگوا کرنے کی کوشش کی ہے کافی ہاتھ آپ آئی ہوئی ہے چیخو پکار کی ہے میرے کپڑے کافی پھٹے ہیں پھر جو ہے کافی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے پھر وہ تاہیر شاہ صاحب ہیں جن کے پاس میں قرآن شیر پڑھتی ہوں وہ وہاں سے بائک پر گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا ہے پھر جب لوگوں کی چیخو پکار جب وہ سارے کٹھے ہوں ہیں تو وہ الطاف حسین جو ملزم ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا لیکن زخمی زہر الدین جب بیٹی کے حمرت تھانے پہنچا تو ایسے چو میاں مونیر نے مقدمہ درج کرنے کے لیے مانگ لیے پچاس ہزار روپے اور پھر دس ہزار روپے لے کر کہا کہ بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ جاؤ تاکہ ملزموں کے خلاف گینگ ریپ کا میڈیکل بناوایا جا سکے انہوں نے میرے پاپا سے پچاس ہزار روپے مانگیا اسے ایسے چو نے لیکن میرے پاپا کے پاس صرف دس ہزار روپے تھی جب ہم نے ان کو وہ پیسے دی ہیں پھر اس نے کہا کہ آپ بچی کو میرے پاس لے کے آئیں تو ہم نے اس کا بیان لینا ہے جس دن میں بیان دینے کے لیے گئی ہوں اس دن ایسے چو نے مجھے اپنے روم میں بھلایا ہے میں وہاں پہ گئی ہوں اس نے پہلے مجھ سے میرا نیم پوچھا اس نے سب کچھ پوچھا ہے اس نے کہا کہ وہ بائک تیار لوگ ہیں آپ اپنے پاپا سے کہیں کہ یہ آپ بیان واپس لے لیں کافی اس نے باتیں کی ہیں پھر وہ زرہ کچھ آور ریاکٹ ہو نے لگا اس نے عورتان کے باتیں کی ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے لنک تھوڑا کر لیں میرے ساتھ جو بھی ہے بات چیت تو میں آپ کا زبردست کیس کر سکتا اس سیچو نے ساز باز کر لی ملزمان سے اور متاثرہ خاندان سے کرتا رہا بہانے بازیاں اور دوسری طرف ملزمان آزاد گھوم رہے تھے زہیر الدین کو خطرناک نتائج کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں آئی جی پنجاب ڈی جی انٹی کرپشن آر پی او فیصل آباد اور ایس پی جڑاں والا کو متعدد بات درخواستے دے چکا ہے زہیر الدین لیکن کہیں سے بھی اسے اور اس کی بیٹی کو انصاف نہیں مل رہا نمبردار کے بیٹے کے ظلم کا شکار باپ بیٹی نے وزیرعالہ پنجاب سے کی ہے اپیل کہ انہیں تحافظ فراہم کیا جائے اور ملزمان اور ایسے چو تھانہ لنڈیا والا کے خلاف کی جائے سخت کا روائی مقدس اور اس کے باپ پر ہونے والے ستم کے بعد سنیے لڑکانہ کی اس لڑکی کی داستان جس اغوا کے بعد بنایا گیا جنسی تشدد کا نشانہ ماں باپ انکار کرتے ہیں اغوا سے لیکن روبینہ بیان کرتی ہے کوئی اور ہی کہانی کہاں پر ملی روبینہ کو پناہ اور کیا ہوا اس کے بعد دیکھیں یہ ہے لڑکانہ کی رہائشی انیس برس کی روبینہ جسے پانچ ماں قبل اغوا کیا مسلح افراد نے اور بناتے رہے جنسی تشدد کا نشانہ پانچ ماں تک ظلم سہتی رہی روبینہ کرتی بھی تو کیا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا لیکن آخر ایک دن موقع مل ہی گیا روبینہ کو اور وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور تو کوئی رستہ نظر نہ آیا روبینہ کو لی انصاف کی امید پہنچی سندھ اسیمبلی کے سپیکر نسار کھوڑوں کے گھر سندھ اسیمبلی کے سپیکر نسار کھوڑوں کے گھر سے پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر سکینہ گاد نے اسے پہنچایا ویمن پلیس سٹیشن روبینہ کے والدین نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بٹا سٹھا کے تحت کی تھی لیکن روبینہ والدین کے اس بیان کو بھی مسترد کرتی ہے چار ماہ کی حاملہ کو انصاف دلانے کی یقین دہانے کروائی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر سکینہ گاد نے پولیس نے واقع کی تفتی شروع کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ روبینہ جس آس پر پہنچی ہے اس پیکر نسار کھوڑو کے گھر وہ آس اور امید اسے دلا پائے گی انصاف روبینہ انتظار میں ہے اس دن کے کہ جب پکڑے جائیں گے اس پر ظلم ڈھانے والے صفاق انسان یہ تو تھا روبینہ کی ذات پر ڈھایا گیا ظلم لیکن اور کہاں کہاں بولا ہے جرم دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا بریک کے بعد دیکھئے جرائم ایک نظر میں کشمور کی چار سالہ شازیہ اور آٹھ سالہ نادیا کو کس جرم کی سزا دی جائے گی اور ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد میں ایک اور سیکس سکینڈل مرضی آم پر آ گیا کہیں جائیے گا مت ملتے ہیں ایک بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو وہ ریپورٹ جن کا وعدہ کیا تھا بریک سے پہلے اب دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں ہونے والے جرائم ایک نظر میں فیصلہ باد جڑا والا میں گھرلو تنازے پر خاتون قتل کراچی نورد کراچی میں پولیس کی کاروائی ڈکیتی اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں ملورس تین مزیمان اسلح سمیت گرفتار نوشکی نمالو مسلح افراد کی فائرنگ ایک شخص جان بہا دادو گاؤں جعفر چانجیوں میں پرانی دشمنی پر ایک شخص قتل کراچی پی آئی بی کالونی پریس کورٹر میں فائرنگ دو افراد جان بہا ملتان دورانے ڈکیتی مزہمت پر دکاندار زخمی چوک آزم لیا روٹ پر نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ چار افراد جان بہا ایک زخمی ملزم اسلح سمیت گرفتار کراچی اور انگی ٹاؤن قصبہ کالونی میں فائرنگ ایک شخص زخمی سکھر جتوئی برادری کے دو گروپوں میں تصادم جان بہا والے افراد کی تعداد چار ہو گئی کراچی اور انگی ٹاؤن میں فائرنگ دو افراد سخت کرائم ہے کہ اکاس بیل کی طرح بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور جرم جگہ جگہ بوٹ رہا ہے جرم کی اس داستان میں دیکھئے کہ ظالم وڈیرہ چار سالہ شازیہ اور آٹھ سالہ نادیہ کو کس جرم کی سرزاد دینا چاہتا ہے سندھ کے زلہ کشمور میں چند روز قبل ظالم وڈیرے نے مقامی کسان کے سوتیلے بھائی کو اپنے ہی قبیلے کے ایک شخصی بیٹی کے ساتھ کاروکاری قرار دے کر مظلوم کسان کو زبردستی اپنی خود ساختہ عدالت میں طلب کیا اور اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مظلوم کسان اسلم شیخ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو کاروکار تسلیم کرے اور سزا کے طور پر مخالف گروپ کو اپنی دو معصوم بیٹیوں کا رشتہ بطور جرمانہ دے مظلوم باپ بھلا کیسے اپنی بیٹیوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا اور آخر کافی دیر کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچا وڈیرے کے ستم سے تنگ آ کر مظلوم کسان محمد اسلم شیخ نے زلہ کشمور سے ہجرت کر کے زلہ گھوٹکی کا رخ کیا جہاں وہ دھیرکی میں اپنے رشتداروں کے پاس پنہ لینے پر مجبور ہے اور وڈیرہ اپنے غنڈوں کے ذریعے اس کی بیٹیوں کو اغوا اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اپنے بھائی پر وڈیرے کی طرف سے لگائے گئے کاروکاری کے الزام کو اسلم شیخ ایک سادش کی فیوا اور کچھ نہیں سمجھتا متاثرہ خاندان نے سکھر پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا اور ارباب اقتدار و اختیار سے اپیل کی کہ وہ جرگہ کرنے والے ظالم وڈیرے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کی نو عمر معصوم بچیوں کو انصاف دلانے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے دیکھا آپ نے معاشرتی دھانچے میں بگاڑ کا سبب کہیں تو اس طرح کے وڈیرے ہیں جو اپنی خود ساختہ دارتیں لگائے بیٹھے ہیں تو کہیں معاشرے میں اخلاقی اقدار کا جن نازہ نکل رہا ہے اور اس کے ذمہ دار اخلاق اور اقدار کا درست دینے والے ادارے ہیں ملاحظہ کیجئے زنیلی اینورسٹی فیصلہ آباد میں ایک اور سیکس کینل منظر عام پر آ گیا اور سر چھک گئے باردین کے زرہ دیکھئے ان تصاویر کو گھبرائیے نہیں کہ ابھی ساری کہانی تو آپ نے سنی ہی نہیں زرہ غور سے دیکھئے یہ رومینٹک سین کسی فلم کے نہیں بلکہ ان تصاویر میں نظر آنے والا ہیرو اور ہیروین زرہ ہی یونیورسٹی فیصلہ آباد کے سٹوڈنٹ ہیں مار نہیں پیار کا نعرہ تو سنا تھا لیکن اس یونیورسٹی میں تعلیم نہیں صرف پیار کا عملی مظاہرہ تو بار بار دہر آیا جانے لگا ہے پیار محبت میں ڈوبے ان دلوں کو کیا خبر تھی کہ عشقیز داستان کی تصویریں یونیورسٹی انتظامیہ تک بھی پہن جائیں دی وی این کے طالب علم عدیل زفر بی ای سی آنرز ایگری اینڈ ریسورسز ایکنومکس کی طالبہ زروہ خان اور ایم ای سی رولر سوشولوجی کی طالبہ سمیرہ ریاض کی یونیورسٹی کی حدود اور بیرونی مقامات میں غیر اخلاقی حالت میں بنائی گئی تصویر جب پہنچی یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس تو کی گئی انکوائری جس میں تینوں نے اعتراف کیا اپنے قصور وار ہونے کا اس کے بعد طالب علم عدیل زفر کو دس ہزار روپے جبکہ دونوں طالبات پر پانچ پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا اور تینوں طلبہ یونیورسٹی میں تین سال تک داخلہ لینے کے لیے نا اہل قرار دے دیے گئے ان سٹوڈنس کو سزا تو سنا دی گئی لیکن تعلیمی اداروں میں اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کی اصل وجہ کی خوش لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک وجہات کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک تعلیمی اداروں اور معاشرے میں بھی گار پیدا کرتے اس طرح کے جرم سر اٹھا کر بولتے رہیں گے جرم نے مزید کہاں کہاں ڈھایا ہے ذل یہ دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے چلتے ہیں ایک شاٹ بریک پر بریک کے بعد دیکھئے بورے والا کی گنگی بہری بیس سالہ کنیز مائی پر کیا بھی تھی چمن میں بد امنی بڑھ گئی شہریوں پر خوف تاری اور دیکھئے خیرپور پولیس کا کامیاب آپریشن مقوی زخمی حالت میں باز زیاب کہیں جائے گا مد ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اب چلتے ہیں بورے والا جہاں بیس سالہ کنیز مائی کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے شیطان صفت انسان اور پھر پیسے کے سامنے خاموش ہو گئی قانون کی زبان اور انصاف تکتا رہا راستہ چارنگ روکا یہ ہے گونگی بہری کنیز مائی دکھ کی تصویر بنی اس ہوا کی بیٹی کو علاقے کے باثر افراد نے کیا اغوا اور بناتے رہے اجتماعی زیادتی کا نشانہ کنیز مائی تین ماہ کی حاملہ ہو چکی ہے پولیس تھانہ بورے والا صدر نے ملزمان سے سازباز کر کے سرکاری اسپتال سے میڈیکل بھی نہ بننے دیا جس کی وجہ سے نہ ہو سکی کوئی بھی کار روائی اجتماعی زیادتی کے اس کیس میں متاثرین نے رجوع کیا عدالت سے تو پھر عدالت کے حکم پر متاثرہ لڑکی کے میڈیکل کے لیے ریفر کیا گیا ڈی ایچ کیو اسپتال ویہاری اور اب منتظر ہے کنیز مائی انصاف کی سوال یہ ہے کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا کیا عورت ہونا ہی اس کا قصور ہے کیا معاشرے کو اپنی گود میں پالنا پوسنا ہی اس کا جرم ٹھیرا ہر دوسرے دن بنتے ہوا کی بولی لگائی جاتی ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پارلیمان سے بل تو بہت پاس کروائے گئے لیکن ان پر عمل کہاں تک ہوا اس پر سب خاموش ہیں کہ بتانے کے لیے کچھ نہیں تو کوئی کیا بولے بس چند دکھ بھرے کلمات دورائے جاتے ہیں جب بھی عزت خاتمے ملتی ہے کسی بھی کنیز مائی کی کنیز مائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے بااصل افراد ہیں اسی لیے تو پولیس بھی ان کو بچانے کی پوری کوشش میں ہیں قانون کے رکھوالے کہیں تو ساتھ دیتے ہیں ظلم دھانے والوں کا اور کہیں اپنی بیبسی پر صفائی پیش کرتے نظر آتے ہیں بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں بد امنی بڑھ چکی ہے شہری خوف و حراس میں مبتلا ہیں اور راہ دیکھ رہے ہیں محافظوں کی پاک ابوان سرد کے قریب واقعہ چمن شہر کو بلوچستان میں امن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا لیکن گلشتہ ایک ماہ سے یہاں اگوا برائے تاوان گاڑیاں اور مرسیکل چیننے کی وارداتیں نہ صرف عام ہو گئی ہیں بلکہ ان وارداتوں کے دوران مضائمت پر کئی افراد جان سے بھی آدھ دو بیٹے ہیں شہریوں نے سرعام وارداتوں کو حکمت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکمت کی رٹکہ ہی بھی نظر نہیں آ رہی موٹر سیکل شام کے آٹھ بجے کے بعد شام کے بعد کوئی نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ چور زیادہ ہو گیا سرکار کے لیویز ہے کہ پلیس سے اس میں کوئی تابوس نہیں کر سکتا ہے سرعام چور پہ ہوتا ہے موسائکلوں پہ کلاشنکوپ لے کے سرعام گمتے پرتے ہیں دن دہارے عوام کو اسلے کی نوک پر لوٹ لیا جاتا ہے لیکن انتظامی حکام اس جانب توجہ دینے سے کاثر ہے چاہے لیویز والے ہو چاہے پلیس والے ہو سب جو گروہ میں محدود ہے یا تو چک پوسٹوپ بڑتے ہیں نہ آتا ہے ادھر سارا چور ڈاکو سب یہ کٹھا ہوا ہے شیر کا آمن آمان خراب کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو سب ملا ہوا ہے چاہے نوابے چاہے سردارے ڈسٹرک پولیس آفیسر شاناواز خان کا کینہ ہے کہ سردی علاقہ ہونے کے باعث ڈاکو واردات کر کے سرد پار چلے جاتے ہیں تاہم اس زمن میں اقتامات کیے جا رہے ہیں یہاں جو بھی کرمنل آتا ہے اگوانستان سے سرد پر سے آ کر کے یا کرائم کر کے واپس ہوئے دن فائیو منٹس اپنے ملک چلا جاتے ہیں ہمارے ملک کی سردیں جو ہے وہ اس طرح نہیں بلکل اوپن ہیں چکا ہے چمن پولیس تو امن و امان قائم کرنے میں ناکام نظر آئی لیکن خیرپور پولیس نے ڈاکو کے خلاف سرچ آپریشن کر کے رحیم یار خان کا مغوی بازیاب کروا ہی لیا جلال الدین پندرہ روز قبل خیرپور کے کچھے کے علاقے میں اپنے رشتداروں سے ملنے کے لیے آیا لیکن قربت کا یہ شوق اسے بہت دور لے گیا ڈاکووں نے اسے اغوا کر لیا اطلاع دی گئی پولیس کو اس اغوا کی اور پھر خبر ملی کے مغوی کو برادری جتوئی کے جنگلات میں رکھا گیا ہے اطلاع پر خیرپور پولیس نے جنگلات کا محاصرہ کر لیا آپریشن کے دوران ڈاکووں کے فرار کے رستے بند کرنے کے لیے جنگلات کی طرف جانے والی سڑکوں پر بکتر بند گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں اور چوبیس گھنٹے کے سرچ آپریشن کے بعد ڈاکووں کے تشدد کے شکار مغوی کو جخمی حالت میں بازیاب کرا لیا گیا چمن پولیس کا سرچ آپریشن تو کامیاب رہا لیکن ابھی قانون کی بیبسی اور بڑھتے ہوئے جرائم کی بہت سائی داستانیں باقی ہیں لیکن فیل وقت ہمیں جانا ہے ایک شاٹ بریک پر بریک کے بعد دیکھئے خانے وال میں جالی پیر کی شکل میں ایک اور ڈبل شاہ نے گھر کا صفایہ کر دیا کہیں جائے گا مت ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اب چلتے ہیں خانے وال جہاں جالی پیر نے کلام کی طاقت سے سمان دگنا کرنے کے بہانے گھر کا صفایہ ہی کر دیا دنیا کی تیزی اپنی جگہ لیکن اس گھر کے افراد کی سادگی اور ماسومیت تو دیکھئے جو اپنی جہالت کے ہاتھوں سب کچھ لٹا بیٹھے اور موت کے مو سے بھی بال بال بچے ہیں خانے وال کے رہیشی سجاد کو ایک بزرگ نے یقین دلایا کہ اس کے گھر میں جتنا سامان ہے وہ اپنے کلام کی طاقت سے اسے دگنا کر دے گا سجاد حسین بہکاوے میں آ گیا اور بزرگ کو گھر لے آیا جہاں بزرگ نے سارا سامان اور نقدی لانے کو کہا بزرگ جیسے کہہ رہا تھا ویسے ہی سب کچھ کیا جا رہا تھا گھر والے پوری طرح اس کے نرغے میں تھے جب سارا سامان آ گیا تو پھر نو سر باز نے کہا بس مشروب پینے کی دیر تھی کہ سب بے ہوش ہو گئے جب اہلے علاقہ کو گھر میں پڑے ان بے ہوش افراد کی خبر ملی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی تاہم بے ہوش افراد کو اسپتال لائے گیا اور ان کی جان بچائی گئی لیکن جالی پیر نقدی اور سامان لے کر کہاں گیا کسی کو کچھ خبر نہیں ناظرین ہمارا ماننا ہے جب جرم بول رہا ہو اور قانون خاموش کھڑا ہو تو نتائج ایسی بھیانت صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر حالات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے ناظرین ہمیں آپ کی رائے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ شکار ہیں یا گواہ ہیں کسی جرم کے تو ہمیں لکھ بھیجئے jbh.aynews.tv اپنی میزبان فرزا سلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا کل کا پروگرام جرم بولتا ہے اللہ نگے بار موسیقی